موسیقی نمسکار سواکت ہے آپ کا ہماری اس پیش کش میں بارش سے آدھا ہندوستان بے حال ہے جل کا پراہار اسم سے گجرات تک کہر برپا رہا ہے اسم میں انسٹھ لوگوں کی موت ہو گئی گجرات میں چھے لوگوں کی جان چلے گئی ساری ندیہ مفان پر ہیں کئی ڈیم خطرے کے نشان کیور بڑھ رہے ہیں گجرات میں ائر فوس آئیلرڈ پر ہیں ریسکیو میں ہیلیکاپٹر کی مدد نہیں جا رہے ہیں بارڈ نے گجرات میں بھی جم کر کہر برپایا ہے گجرات کے کئی زلوں میں لگاتار ہو رہی برسات سے حالات بے قابو ہو رہے ہیں بارڈ سے چھے لوگوں کی موت کی خبر ہے راج میں بائیو سینہ کو ایلرٹ رکھا گیا ہے بارڈ پروابت زلوں میں این ڈی آر ایف کی ٹی میں تینات کر دی گئی گجرات میں سیلاپ سے سنکٹ پانی کی شکل میں برسی آفر راجکوٹ کھیڑا موروی نے جل پر لائے چام نگر، سریندر نگر، نرمدہ، بناس کا اٹھا میں بارڈ سے بربادی یہ گجرات کے سریندر نگر کا ترشو ہے سیلاپ کا شور دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے سریندر نگر میں بادل ٹوٹ کر برسیں اتنی برسات ہوئی ہے کہ حالات بے کابو ہو گئے بارڈ کی بدولت سریندر نگر کے دھولی تھجا ڈیم میں یہ لوگ پھس گئے اندھیرہ ہونے کے ساتھ ان لوگوں کے کھانے پینے کا سنکٹ کھڑا ہو گیا لہٰذا ڈرون کے ذریعے پہلے انہیں کھانا پہنچانے کی قوائد شروع ہوئی اور پھر این ڈی آر ایف نے ان کا ریسکیو کیا پانی جب سیلاف کی اس شکل میں رہائشی علاقوں میں گھوستا ہے تو حالات کیسے ہوتے ہیں وہ راجکوٹ میں رہائشی علاقوں کی ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھے راجکوٹ کی اس کالونی میں بال کا منظر ہے لوگ یوں ہی خوٹنے تک پانی میں رہنے کو مجبور ہوئے حالات یہ ہے کہ یہاں پچاس 30 دکانیں بند ہیں تو راجکوٹ کے 22 ڈیمز اور سو ہونے کی بدول ہے حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں راجکوٹ میں پچھلے 24 گھنٹے میں 17 انچ بارش ریکارڈ کی گئی اس برسات نے شہر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے کوئی ایسا گھر نہیں جہاں برسات کا پانی نہ گھرکایا جگہ جگہ انڈی آر ایف کی ٹیم تینات کی گئی ہے تاکہ کسی بھی اپری یہ گھٹنا کو روکا جائے سکے اب یہ تصویریں دیکھئے یہ گجرات کے کھیڑا کی تصویریں ہیں یہاں سکولوں میں زبر دست پانی بھرانے سے سکول بند کر دیئے گیا ہیں نرمدہ میں بھی بے حساب برسات سے حالات بے کابو ہو رہے ہیں ٹنکارہ میں تو بادل فٹنے سے چھے گھنٹے میں ہی باڑ کے حالات ہو گئے موربی سے لے کر جام نگر، سریندر نگر، راجکوٹ، نرمدہ اور بناس کاٹھا تک میں جنجیوان است ویست ہے ان شہروں میں انڈی آر ایف کی ٹیم تینات ہے اور راحت کا کام جور شور سے چل رہا ہے کہ حالات پر راجی سرکار نظر بنایا ہوئے ہیں پرشاسن مستید ہے گجرات میں بار سے حالات بے کابو ہو رہے ہیں مگر لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیا آخر کریں تو کیا کریں راجکوٹ میں تیجش، موربی میں راجیش، جام نگر میں درشن کے ساتھ گوپی گھانگر، اہمدہ باد آج تا باہر سے سبزادہ آفت اصم میں مچی ہے سوبے کے اٹھائیز زلے کے پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب کی چپیٹ میں ہیں یہ مارزے مننے والوں کی تعداد انسٹ تک پہنچ گئی ہے حالات کتنے وکٹ ہیں آپ خود دیکھیں یہاں زمین نہیں، صرف پانی ہی پانی ہے نہ سڑکیں ہیں، نہ کھیپ، نہ میدان، صرف پانی جہاں تک نظر جائے، سیلاب نظر آئے یہ تو پورا اصم بال کی چپیٹ میں ہے مگر اصم کے اکٹھائیز زلے بال سے تراہیمام کر رہے ہیں جن زلوں میں باڑھ کا کہہر ہے انہی میں سے ایک یہ جلا ہے نوگام، جہاں آج تک سموات دادہ پہنچے ہیں تصورے دیکھئے نوگام زلے کے زیادہ تر حصوں میں ایسے ہی تین سے چار سیٹ تک پانی بھرا ہوا ہے زندگی یہاں رینگ بھی نہیں رہی ٹھپ پڑی ہوئی ہے صرف گاؤں ہی نہیں جو تمام سکول ہیں باڑھ گرست علاقوں میں وہ اس طرح یہاں پر تالہ لٹک رہا ہے اور اسم کے 28 زلوں میں لگ بھگ یہی ستھی ہے حالانکہ پانی کا استر دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے کیونکہ فیلحال دو دنوں سے برسات نہیں ہوئی ہے لیکن عمومن ان علاقوں میں یہی تصویر ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناغام سے ہیں جہاں میں اس سے میں ریپورٹ کر رہا ہوں ناغام میں آس پاس کے جو بھی برمپوتر ندی اور اس سے جڑے نالوں سے لگتے ہوئے جو گاؤں ہیں وہاں پر لگ بھگ یہ تصویر ہے گھروں کا سامان اوپر آ کر تیر رہا ہے یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں پورے گاؤں میں یہاں کتنے گھر ہیں ہمیں دو گھوڑ ہیں دو گھر میں پڑا پانی گزتا ہے کہاں ہے سارے لوگ ہیں بھی گھر میں گھر میں نہیں ہے اور دوسریہ گھر میں رہتے ہیں ابھی گھر میں نہیں ہے تو کتنا دن سے پانی بھر ہے یہاں پہ یہاں پہ آس پنر جن سارا ہو جگا تو مدد کے لئے کوئی آیا کوئی نہیں ہے یہاں پہ مزر کرنے کے لئے ہمیں گورنمنٹ سے یا کسی اور ڈیپارٹمنٹ کوئی نہیں ہے لوگ کہاں خود سے چلے گئے خود سے چلے جائیں آسم کے زیادہ تر زلوں میں حالات ایسے ہی ہیں چرانگ میں تو لوگوں نے باڑ سے بچنے کے لئے بانس کا باندھ بنانا شروع کر دیا تاکہ پانی کو روکا جا سکی اور زندگی بچائی جا سکی سرکاری آنکڑوں کے مطابق آسم میں باڑ سے مرنے والوں کا آقڑا 69 تک پہنچ گیا ہے آسم کے 25 زلوں کے 15 لاکھ لوگ باڑ سے پرہاویت بتائے جاتے ہیں باڑ میں 89 ہزار ہیکٹیئر فصل بھی دہ گئی ہے آسم کا مشہور کانجیرنگا نیشنل پارک آدھا سے زیادہ ڈوب چکا ہے آدھکاریوں کے مطابق صوبے میں 363 راحت شیور چل رہے ہیں جہاں 25 ہزار سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں قدرت کا کہہر آسم پر برس رہا ہے راج سرکار حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں مگر باڑ کے آگے کسی کا بس نہیں چل رہا نوگام سے آشتوش کے ساتھ آج تک گھر آسم کی باڑ میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی آفت آئی ہے قاضی رنگا کے گینڈے پانی سے گھر گئے ہیں اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر پناہ لیے ہیں یہاں ان کے لیے بھوجن کی ویوستہ کرنا بڑی مشکل ہے لیکن اس بار سرکار اور ون بھی بھاگ نے انہیں خانہ پہچانے کا انتظام کر لیا ہے آسم کی بکرال باڑ میں ابھی کچھ بھی نہیں رہا نہ جنگل بجے نہ کھیت کھلیہان اور نہ ہی گاؤں یہ قاضی رنگا نیشنل پارک ہے جہاں زمین تو بچی نہیں بس پانی ہی پانی ہے اور اس پانی پر یہاں وہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلے جیسے ٹاپو اُبھر آئے ہیں انہی ٹاپو اپر قاضی رنگا کے گینڈے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں سب تو جل مگن ہو چکا ہے اس لیے جہاں زمین ہے وہیں جان بچانے کی جگہاں کھوج لی گئی ہے آج تک پہنچا ہے قاضی رنگا نیشنل پارک کے بیچوں بیچ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر درلب پرچاتی کے ایک سنگھ والے جو رائنو ہے وہ ملیں گا آپ کو یہ تصویریں دکھاتے ہیں رائنو کہ کیسے چونکہ کاضی رنگا جو پورا پارک ہے وہ جل مگن ہو گیا جل آشہ بنا ہو اور جس کے بعد جو بھی رائنوز ہے وہ یہاں سے نکل کر کے تٹیہ کنارے کئی جگہوں پر حالانکہ جو فورس ڈپارکمنٹ ہے وہاں پر بھی ہائی لینڈ بنائے گئے ہیں اور یہ وہ تھوڑے تٹیہ علاقے ہیں جہاں پر علاقہ اُنچلا ہے اور جان بچانے کے لیے یہ تمام رائنوز ان تٹیہ علاقوں میں جا چکے ہیں تاکہ یہاں پر وہ اپنی جان بچا سکے چار جو بچے ہیں ان کی موت ہو گئی تھی دوبنے کی وجہ سے پانی بھرنے کی وجہ سے پہلی بار اسم جو سرکار ہے اس نے ان رائنوں کے لیے گھاس کا پربند کی اس سال کاضی رنگا میں جب پانی گھسا تو سرکار اور نیشنل پارک نے ان بے زبان جانوروں کی جان بچانے کی پہل کی ورنہ پہلے تو یہ ہوتا رہا کہ بار سے گرے اس علاقے میں جانور بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئے لیکن اس بار اونچے ٹیلوں پر منڈرا رہے ان جانوروں تک چارہ پہنچایا جا رہا ہے بڑے گھنڈے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں میں جا سکتے ہیں لیکن چھوٹے بچے تیرنا نہیں جانتے ان کی جان کو زیادہ خطرہ رہتا ہے اس سال بھی کچھ گھنڈوں کی موت ہوئی لیکن پارک کے ادھیکاریوں نے انہیں بچانے کی کوششیں اب شروع کر دی ہیں اس بھائیانت بار میں جہاں انسانوں کو ٹھوڑ نہیں ہیں وہاں جانوروں کے لیے ٹھیکانے اور کھانا پینا کھوچنا بڑی پہل ہے ان رائنوز کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے فورس بباکی اور سے اور یہ اس طرح سے گھاس پہنچا جا رہا ہے تاکہ ان جانوروں کو ان بے زمانوں کو کھانا مل سکے اور ان کی زندگی بچائی جا سکے پورے اسم کی لگ بھگ یہی تصویریں ہیں ایک یہ کوشش ہے کہ ان بے زمانوں کو بچائی جا سکے کازی رنگا ناشنل پارک گراؤنڈ زیرو سے پربیر بسواز کے ساتھ میں آج تک موسلادھار بارش سے یو پی کی تصویر بھی بدل گئی ہے ندھی نالے اوفان پر ہیں گونڈا پوری طرح گھاگرہ کی چپیٹ میں ہے ساتھ گاؤں ترا ہیمام ترا ہیمام کر رہے ہیں کبھی دیکھا ہے کہ ندھیوں کے بیچ میں کوئی گاؤں بسا ہو کبھی دیکھا ہے کہ ہلورے مارتی لہروں پر زندگی ڈوبتی اتراتی ملیں کبھی دیکھا ہے تالاب کے بیچ میں گرہستی کا چلنا کبھی دیکھا ہے گھٹنے بھر پانی کے بیچو بیچ لوگوں کا یوں رہنا کبھی دیکھا ہے کمر تک پانی میں کھاٹ، اچھونا، چبوترہ، چبوترے پر چولہ اور چولے پر زندگی بچانے کے لیے دال روٹی کا جھگاڑ نہیں دیکھا تو دیکھئے لبا لب پانی میں زندگی جینا ان لوگوں کا مقدر بن گیا ہے کیونکہ یہ گونڈا کی لوگ ہیں اتر پردیش کا ایک ایسا زلہ جہاں ہر سال گھاگرہ ندی آکروشت ہوتی ہے اور ہر سال گاؤں کے گاؤں ایسے ہی ڈوبنے لگتے ہیں ہر سال برسات میں یوں ہی گھاگرہ اوفان پر آتی ہے اور کناروں کو توڑ کر آسپاس کے گاؤں کو ندی بنا دیتی ہے مکان، دکان، گھروں کے سامان سب یوں ہی تیارنے لگتے ہیں اور اسی باڑھ کے پانی میں زندگی بیتانا ان گاؤں والوں کا مقدر بن جاتا ہے گھاگرہ ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے سلے کے کرنیل گھن تحصیل کے ساتھ گاؤں میں ہاہاکار مجھا ہے آسپاس کے سب ہی گاؤں ملا کر قریب پچاس ہزار کی آبادی باڑھ سے پرباویت ہے سیکڑوں ہکٹیئر فصل برباد ہو چکی ہے سندگی ناؤں کے بھروسے ہے یہاں حالات تو ویسے بھی بے کابو ہیں مگر پرشاسن کی طرف سینڈی آریف کی ٹیم تینات ہے جب پانی گردن تک چڑھاتا ہے تو پرشاسن کے پرہری لوگوں کو اٹھا کر سرکشت جگہ پہنچا دیتے ہیں گونڈا کے بعد اتر پردیش کے بستی کی تصویریں دیکھ لیجئے یہاں بھی گھاگرہ کا ہی اتپاعت مچا ہے گھاگرہ کے بڑھتے جلستر نے یہاں لوگوں کی نیند اولا دی ہے یوپی کی بستی میں گھاگرہ ندی کے بڑھتے جلستر کی وجہ سے لوگوں کی نیند اولی ہوئی ہے گھاگرہ کے کنارے بسے گاؤں میں ہڑکمپ مچا ہے برسات نے گھروں کو جمیدوز کر دیا ہے فصلے برباد ہو رہی ہیں روزی روٹی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے اب گاجیپور کی تصویریں بھی دیکھ لیجئے گنگا کا پانی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کنارے کٹ رہے ہیں حالات اگر ایسے ہی رہیں تو گاجیپور کے آس پاس کے گاؤں میں باڑھ ہانا تی ہے بھارت ندیوں کا دیش ہے بے شک سچ ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اس بار پھر پانی نہ ہین سب کو مارا ہے گونڈا سینچل شرواستو اور بستی سے مظہر آزاد کے ساتھ بینے کمار سکھ گاجیپور آج تک آسمان سے موسلادھار مسیبت برس رہی ہے اتراخند جمع کشمیر اور راجستان میں بھی سیلاب امڑایا ہے کہیں راستے کٹ گئے ہیں تو کہیں برسات نے کئی گھروں کو زمین دوست کر دیا ہے لگتار ہو رہی برسات نے اتراخند کے کئی زلوں میں ہاہاکار مچا دیا ہے یہ تصویریں اسی کی بانگی دیکھئے جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ بچے یوں ہی سکول جانے کے لیے مجبور برسات کا موسم شروع ہوتے ہی گولا ندی کا پانی افان مارتا ہے اور اسی پانی کو پار کر سکول جاتے ہیں یہ بچے ہر برس یہی ہوتا ہے تصویریں سب دیکھتے ہیں مگر سرکار کبھی یہ نہیں سوچتی کہ یہاں پول بنا دیا جائے شروع ہوتا ہے ہمیں اسکول جانے میں بہت خوٹنا ہی ہوتی ہے ندی پار کرنے میں یہاں دس ٹلی میٹھر دکھوڑ گیا ہے نہ نینچے پہ ہماری پڑائی کا حردہ ہوتا ہے ہماری پہلے پرانا گردھر کا پول تھا جو کہ کوپش سمت پورو تمہارا توری ایتا اس میں پرسطاو کی جدوری بیواندوارا پڈا کر کے بے بھی آگیا ستیجمان کا اور مجھے ملے بھی جلدی سے جلدی جو پیسل سپیت ہوگا بھی ایک کل کرنے مارکہ اتراخنڈ کے کئی شہروں میں برسات میں بیحال کر رکھا ہے دہرادون سے تیس کلومیٹر دور سللا گاؤں میں بھی قدرت نے کہہر برپایا ہے یہاں بادل فٹنے کے بعد نو گھر پوری طرح تہس نہس ہو گئے تھے اس بربادی کی تصویر آج تک پر دکھائے جانے کے بعد مکہ منتری تریویندر سنگھ راوت یہاں پہنچے جیسا بادل اتراخنڈ میں فٹا ویسا ہی جمہو کشمیر کے دوڑا میں بھی کہر بن کر برسا تصویرے دیکھ کر اندازہ لگایا جو آسکتا ہے کہ حالات کیا ہیں ادھر راجستان کے باسوالہ میں بھی بار سے ہاہاکار مچا ہے باسوالہ میں بار کی چپیٹ میں آئے اس ڈیم کی تلاش اب بھی جاری ہے کل ملا کر دیش کے آدھے سے زیادہ حصے میں بارش نے لوگوں کو بیحال کر رکھا ہے نینی تال سے لیلا سنگھ بیشت کے ساتھ آج تک دھو رہا